ہلو ایفری ون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو گوش کی ریسیپی آپ یہ ویڈیو پلیز انڈ تک ضرور دیکھئے گا آلو گوش کی سالن کو بنانے کے لیے میں نے یہ 4 ٹیبل سپون آف آئل لیا ہے اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں آئل ہیٹ ہو جائے گا تو میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی پیاز میں نے ایک بڑی سائز کی لیے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے آئل ہیٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ پیاز ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اسی کے ساتھ میں یہ دالچینی کا ایک پیس ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دو تیز پتے یہ ڈش بہت ہی ایزی ہوتی یہ بنانے میں بہت جلدی جھٹپڑ بن جاتی ہے پیاز گولڈن براؤن ہونے لگی ہے اب اس میں سے میں ہاف ابھی نکال لوں گی اور ہاف میں میں مٹن کے پیسز اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے ہاف نکال لی ہے اور ہاف اب اس میں بچی ہوئی ہے اب میں اس میں مٹن کے پیسز ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے سیون ہنڈڈ گرام کے قریب یہ مٹن لیا ہوا ہے اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا مویسچر ایبزورب نہیں ہو جاتا ہے فل فلیم ہے یہ دیکھیں مویسچر سب اس کا ایبزورب ہو گیا ہے اور اب میں اس میں درائی پاوڈر مسالی اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 تی سپون ریڈ چھلی پاوڈر فلیم ہم نے لو پر کر دی ہے 1 تی سپون حلدی پاوڈر سالٹ 1.5 تی سپون سالٹ اپ ایس پر ٹیسٹ لے لیجیے گا 2.5 تی بل سپون میں نے یہ دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اس سب کو اچھے سی ہم اس میں مکس کریں گے گونیں گے 2.5 تی بل سپون جنجر گالک اور انین کا یہ پیسٹ ہے اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں یہ 2 تی بل سپون وارٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے جنجر والی ہی ویسل میں لے لیا تھا کٹوری میں پانی اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اس کو ہم 3-4 منٹس اب اس کو بھونیں گے اور آپ یہ دیکھیں یہ میں نے جو پیاز آدھی نکالی تھی اور اسی کے ساتھ میں یہ گرم مسالے خوشبو والے اس کو میں گرائنڈ کروں گی 1 تی سپون زیرہ ہے تھوڑی سی کالی مرچ ہے ایک بڑی لائچی اور یہ دو چھوٹی لائچی ہیں دو لانگ اور ایک یہ جاویتری کا ایک چھوٹا سا پھول ہے اس کو میں پیاز کے ساتھ ہی اس کو میں گرائنڈ کروں گی اب میں اس میں یہ 1 half تی سپون یہ ریڈ کشمیری مرچ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں فلیم میں نے میڈیم پر رکر دی ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے آئل دیکھیں سرفس پر آ گیا ہے اور میں اس میں اب یہ جو میں نے بھی گرم مسالہ اور پیاز گولڈن براؤن جو میں نے اس کو گرائنڈ کیا اس کا پیسٹ بنایا ہے اس کو میں اٹ کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ اب میں اس کو بھونوں گی ٹو مینٹس کے قریب میڈیم فلیم پر میں اس کو بھونوں گی اب میں اس میں یہ ہنڈیڈ گرام کے قریب یہ کرڈ ہے اس کو میں اٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کے ساتھ بھی ہم ون ٹو ٹو مینٹس ہم اس کو بھونیں گے فلیم ہم ہائی پر کر دے رہے ہیں سارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے آئل دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ سرپس پر آ گیا ہے اب میں اسی سٹیج پر یہ میں نے آلو لیے ہوئے ہیں یہ نئے آلو ہیں یہ میں نے چھے آلو لیے تھے اس کو میں نے ہاف پس کٹ کر رہا ہے اور میں اسی کے ساتھ اسی ٹائم میں اس کو بھون لوں گی آلو کو سب مسالوں کے ساتھ پھر میں آلو کو نکال لوں گی جس سے فلیور جو ہے سارے مسالوں کا سب آلو میں بھی آ جائے اسی کے لیے میں اس کو ٹو ٹو ٹری منٹس اس کو بھونوں گی ہائی فلیم پر پھر میں آلووں کو نکال لوں گی یہ دیکھئے آلو بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون گئے ہیں اب میں آلو کو نکال لے رہی ہوں پھر میں کک کر کے میں نے آلو کو نکال لیا ہے اب میں اس میں وارٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ پہلے یہ بھی ون ٹوینٹی ایمل کے قریب یہ وارٹر ہے یہ ون ٹوینٹی ایمل اور ہے اب قریب ٹو ہنڈڈ فورٹی ایمل قریب میں نے اس میں بھی وارٹر ایڈ کیا ہے اور اسی میں میں ٹو گرین چلیز ایڈ کر دے رہی ہوں یہ سابت میں نے اس میں ایک کپ وارٹر اور ایڈ کر دیا ہے مجھے تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا تو قریب 360 ایمل وارٹر ہو گیا ہے اب میں اس کو کور کرتی ہوں اور ویسل لوں گی ون ویسل میں فل فلیم پر لوں گی ٹو ویسل میڈیم فلیم پر اور تھری ویسل ہم لو فلیم پر لیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے ابھی لٹ کھولی ہے اور اب میں اس میں آلو ایڈ کرتی ہوں جو میں نے نکال لیے تھے آپ مٹن کی کنسسٹنسی دیکھ کر ہی ویسل لیجیے گا اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں وارٹر کی کنسسٹنسی بھی آپ چیک کر لیجیے گا جیسے کہ آپ کو اگر پتلا رکھنا ہے یا تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے تو اس حساب سے آپ وارٹر ایڈ کریے گا اور ابھی میں اس میں اس سٹیج پہ ٹو کپس آف وارٹر اس میں ایڈ کروں گی قریب 240 ایمل وارٹر ہے یہ لٹ کو کور کر دوں گی اور یہ دیکھئے کتنا اچھا خوش رنگ لگ رہا ہے ابھی سے اور لٹ کو کور کر کے میں ٹو ویسلز لوں گی ون ویسل میں میڈیم فلیم پر لوں گی ون ویسل میں لو فلیم پر لوں گی پھر میں ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ میں ہاف لیمن جوس سٹائی میٹ کر رہی ہوں اس کو میں چلا کے اب لٹ کو کور کر دوں گی ویوئر سے دیکھئے ہماری ریسپی بن کر تیار ہو گئی ہے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو اس کو آپ پلیس ٹرائی کریے گا اور میرے چانل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں